بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے چند جانساروں کے درمیان رونقے افروز تھے کہ ایک صاحب جن کے چہرے پر زہد و عبادت اور تفکر کے آثار نمائیں تھے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل کتاب لوگوں میں رہتے ہیں کیا ان کے برطنوں میں ہم کھانا کھا لیں اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہے اور میں اپنی کمان اور غیر تربیت یافتہ کتنوں سے شکار کرتا ہوں ان میں سے کون سی چیز میرے لئے درست ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اہل کتاب کے برطنوں کا جو ذکر کیا ہے ان کے متعلق صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں اور برطن یعنی جو ان کے استعمال میں نہ ہوں مل سکیں تو ان میں کھاؤ اور اگر دوسرے برطن نہ ملیں تو ان کو خوب دھو اور پھر ان میں کھا لو اور جو چیز تم اپنی کمان سے شکار کرو اور اس پر اللہ کا نام لو اس کو کھا لو اور جو چیز تم تربیت یافتہ کتے سے شکار کرو اور اس پر اللہ کا نام لو اس کو بھی کھا لو اور جو چیز کہ تم غیر تربیت یافتہ کتے سے شکار کرو اور اس کو زندہ پاؤ تو زبح کرو اور کھا لو ان صاحب نے ان ارشادات نبی کو حرز جاں بنا لیا اور ساری عمر نہ صرف خود ان پر عمل کیا بلکہ دوسروں تک بھی ان کو پہنچایا یہ صاحب رسول جن کو حلال و حرام اور جائز و ناجائز جاننے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کا اس قدر اشتیاق تھا حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہو تھے حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہو کا شمار آسمان ہدایت کے نہایت روشن ستاروں میں ہوتا ہے ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کسی نے جرہم لکھا ہے اور کسی نے جرسوم انہوں نے اپنی کنیت ابو سالبہ ہی سے شہرت پائی ان کا تعلق بن قضا کی ایک شاخ خوشن سے تھا اسی نسبت سے انہیں خوشنی کہا جاتا ہے اہل سیر نے ان کے قبول اسلام کے زمانہ کی تصریح نہیں کی البتہ بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ دعوت اسلام کے ابتدا میں دولت ایمان سے بہرہ ور ہو گئے لیکن صفحات تاریخ میں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر منظر عام پر آتے ہیں اگر وہ دعوت توحید کے آغاز میں اسلام لائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سترہ اٹھارہ سال تک کہاں رہے اور کیا کرتے رہے کتب سیر سے اس کا کوئی جواب نہیں ملتا قرائن سے یہی معلوم ہے کہ وہ صلح حدیبیہ سے کافی عرصہ پہلے مشارب با اسلام ہوئے اور فیضان نبوی سے بہرہ یاب ہو کر اسلام کے جانبا سپاہی بن گئے چنانچہ بیت رزوان کا عظیم و شان شرف حاصل کیا اور بارگاہ خداوندی سے خوشنودی کی بشارت پائی صلح حدیبیہ کے بہت جلد بعد یعنی محرم سات ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا اس میں قریب قریب وہ تمام صحابہ جو بیعت رزوان سے سعادت اندوز ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یقیناً اس غزوہ میں شریک ہوئے ہوں گے کیونکہ اہل سیر نے سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خیبر کے مال غنیمت سے انہوں نے بھی حصہ پایا غزوہ خیبر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قبیلے میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا ان کی شبانہ روز تبلیغ مسائی کے نتیجے میں سارا قبیلہ اہد رسالت ہی میں ہلکہ بغوش اسلام ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں شام فتح ہوا تو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں مستقل اقامت اختیار کر لی نہایت عابد و ظاہد تھے اور سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے کنارہ کش رہتے تھے جنگ صفوین میں بھی متلک کوئی حصہ نہ لیا نہایت حق گو اور راست باز تھے ان کی زبان سے حق کے سوا کبھی کوئی بات نہ نکلی تھی ان کے جاننے والے اور ملنے والے لوگ کہتے تھے کہ راست بازی میں ہم نے ابو سالبہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خشیت الہی کا ان پر اس قدر غلبہ تھا کہ ہر وقت لرزاؤں ترسا رہتے تھے رات کو گھر سے باہر نکل جاتے اور چاند ستاروں اور قدرت خداوندی کے دوسرے مظاہر پر غور کرتے کرتے بے اختیار سربت سجود ہو کر حمد خداوندی میں مشغول ہو جاتے حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سفر آخرت کب اختیار کیا اس کے بارے میں اختلاف ہے ابن عصیر رحمت اللہ علیہ نے اس دلغابہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ابتدائی خلافت میں وفات پائی ان کی وفات کا قصہ بھی عجیب ہے زندگی میں لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے تم لوگوں کی طرح ایڈیاں رگڑا رگڑا کر دنیا سے نہیں اٹھائے گا چنانچہ ان کی یہ امید پوری ہوئی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن آدھی رات گئے نماز میں مشغول تھے قریب ہی ان کی بیٹی سو رہی تھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ والد گرامی اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھیں اور آواز دی اببا جان اببا جان انہوں نے جواب دیا بیٹی نماز پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا پاس جا کر دیکھا تو سجدے میں پڑے ہوئے تھے لیکن روح عالم بالا کو پرواز کر چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ازواج و اولاد کے بارے میں کتب سیر خاموش ہیں حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چالیس حدیث مروی ہیں ان میں سے تین صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں حضرت ابو سالبہ خوشانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سفر و حضر میں اکثر بارگاہ نبوی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی وہ خود بھی حضور سے مسائل پوچھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے ہم ان سے مروی چھ احادیث یہاں بطور تبرک درج کرتے ہیں حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے چند باتیں فرض کی ہیں پس تم ان کو ضائع نہ کرو یعنی ان کو ترک نہ کرو اور چند چیزیں اللہ تعالی نے حرام کی ہیں پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور اللہ تعالی نے چند حدود مقرر کی ہیں پس ان سے تجاوز نہ کرو اور چند چیزوں کے بیان کرنے میں سکوت اختیار کیا پس تم ان پر بحث نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن تین قسم ہیں ایک تو وہ ہیں جن کے پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہیں اور ایک قسم وہ ہے جو منزل میں اتڑتی اور کوچھ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکار کی نسبت جس کو شکاری شکار کرنے کے بعد تیسرے دن پائے فرمایا اگر اس میں بو پیدا نہ ہو گئی ہو تو اس کو کھا لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ خوش اخلاق ہیں مجھے موسیقی